ملک کے جو صورتحال ہے آپ کے سماعہ سامنے ہے مہنگائی بے روزگاری اپنے اروج پر ہے گورننس بہتر نہیں ہو رہی سن کے اندر پی ٹی آئے بھی وہی سیاست کر رہی ہے جو ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے کیا کہیں گے جب بلکل دیکھیں پی ٹی آئے تو جس طرح سے ان کی پرفومنس صحیح ہے پچھلے ساڑھے تین چار سال میں اور جو حالات انہوں نے جس نیج پہ پہنچا دیا ہیں پاکستان کے وہ کبھی بھی اس سے پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوا اور جس طرح سے خاص طور پر ایک ڈسکرمنیشن جو فیڈرل کی طرف سے ہے پی ٹی آئے کی حکومت کی طرف سے سن کے ساتھ آپ دیکھیں جو ہمارے ڈیو شیئرز ہیں وہ ہمیں نہیں بھیے جاتے جبکہ اگر آج سن میں اگر گیز کے حالات دیکھے جائے تو جو ڈیوز ہم کرتے ہیں وہ شیئر بھی ہمیں نہیں مل رہا آپ کراچی کے گھروں میں جو ہے وہ چولے جنہ مشکل ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ان کی ان کامپیٹنسی جو ہے وہ پی ٹی آئے کی لوگوں کی ظاہر کر رہی ہے عمران خان صاحب بلکل فلاپ ہو چکے ہیں اور اینکی ایم تو زیادہ سی بات ہے یہ پچھلی حکومتوں کا ملبا جو ہے وہ پاکستان پی بسپاہ جی پہ دالتے ہیں جبکہ جو ان کے اتحادی ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کا جو ہے وہ حاطرہ ہے کراچی شہر کے جو ہے حالات خراب کرنے میں حدراباد شہر کے جہاں پر اینکی ایم ہوتی تھی اور آج انہی کو یہ لوگ ساتھ لے کے بیٹھیں تو پی ٹی آئی کی حکومت تو بلکل فلاپ ہو چکی ہے ان کی انکومپیٹنسی ہے ناہیلی ہے جو آج ہم سب کو نظر آ رہی ہے مہنگائی ہے تو آپ دیکھیں لوگ اگر کوئی کسی کو اسپیشلی اور یہ سن کی بات کرتے ہیں پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک جو ڈینگی کی جو بیماری ہے اس کے لیے ایک جو پیناڈول جیسی چھوٹی ٹیبلٹ ان کے پاس دوا جو ہے وہ موجود نہیں ہے کسی بیمار کو دینے کے لیے جس کو اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو یہ سارے حالات ہیں جو سہت دیکھ لیں آپ جو ہے وہ مہنگائی دیکھ لیں آپ دیکھیں جس طرح سے جو حالات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کو گھر بیٹھنا چاہیے اور پاکستان فس پارٹی اپنی عوام کی آواز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے خاص طور پر ہمیشہ اپنے لوگوں کی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے مظاہرے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ورکر اور جیانے پاکستان فس پارٹی کے تو ہیں ہی پاکستان کی جو عوام ہیں وہ سب اس حکومت کو گھر بٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ غریب کی بات کی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ جس طرح سے لوگوں کا جب بھی ہم دیمنسٹریشن کرتے ہیں مہنگائی کے خلاف تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان کی حکومت کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اب برداشت سے باہرے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کے بجائے اب عمران خان صاحب کو بھر بینا چاہیے ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صادق اور امین ہیں ان کے اوپر کرپشن کا کوئی چارجز نہیں ہے انہوں نے کہا بلوچستان کے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے وزیرستان کے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی بس بھی یہ کیسی گورنمنٹ ہے اپوزیشن کو تو ساتھ لے کے چلے تب ہی تو مشکل حالات حل ہوں گے جو ملک کے لیے ہیں دیکھیں میرے صاحب یہ عمران خان صاحب کے ہر انسان اپنی تعریف تو خود کرتا ہی ہے بات تو تب ہے جب لوگ آپ کی تعریف کریں لوگ آپ کو مانیں آج آپ کو آپ اور ہم تب کے سامنے ہیں جو عمران خان صاحب جن جو کرپ ٹولے کو لے کر بیٹھے ہیں اپنے ساتھ جس طرح سے یہ کون سے امین اور صادق ہونے کی بات کرتے ہیں کہاں سے جو یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں جو ہے وہ اگر مالم جبا جیسے کیس ہوں بی آر ٹی جیسے کیس ہوں یا جو ہے وہ جو شگر مافیا ہے وہ اگر ان کے ساتھ ہیں تو پھر یہ کون سے امین صادق ہیں میں اور یہ خود اگر آپ دیکھیں کہ جو جتنی اکڑ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بری گالا میں وہ تک تو ان کی ناجائز طریقے سے بیٹھے ہوئے اس دھر میں تو یہ ساری چیزیں اپنے لئے تو کوئی بھی جو ہے تاریفی کلمات کہہ سکتا ہے لیکن بات تو تب ہوتی ہے جب گھٹو صاحب کے لئے آج اس کا دشمن بھی جو ہے فلور پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو وہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے شہید مہدرمہ بن نظیر بھٹو کو بھی آج جو ہے وہ اگر یاد کیا جاتا ہے تو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ساری جو خاص طور پر یہ لیڈر ہوتے ہیں جن کے لئے لوگ تاریف کرتے ہیں تو یہ تو عمران فان صاحب خود اپنے مومیہ بیٹھو ہے کہاں کے امین صادق کہاں کے جو ہے وہ ریاست مدینہ یہ تو ان کی تو حکومت میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں لوگ بغیر جو ہے وہ عدویات کے سو رہے ہیں ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو یہ تو میں یہی کہوں گی کہ جو آج حالات ہیں اس سے بتر ہونے سے بہتر یہ ہے کہ عمران فان کو جو لے کر آئے ان کو چاہیے کہ اس کو گھر بٹھانے کی تیاری کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اتنی ذمہ دار ہیں جتنی یہ گورنمنٹ سیلیکٹڈ گورنمنٹ جس طرح چیرمن صاحب نے بلاول بٹوز زیادہ سیلیکٹڈ ہیں اور سیلیکٹرز یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے مسائل کے ذمہ دار وہ ہیں امام ان کو سمجھتی ہے اور وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تیرہ چودہ سال سے سندھ کے اندر کچھ نہیں کیا سندھ کے بڑے شہر کراچی میں بھی کچھ نہیں ہے کیا کہیں گے بے صاحب میں یہ کہوں گے کہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنے عرصے سے بڑھتر ایک تدار ہے اور آپ دیکھیں کہ جن حالات میں ہم نے حکومت کا بیڑا سنبھالا تھا اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ راستوں کو کوئی سفر کرنے جیسا نہیں تھا ڈاکو جو ہے وہ اپنے گاریاں لوٹ لیتے تھے گھروں میں چوری ڈکیتی عام تھی لائن آرڈر کی جو سیجویشن تھی سن میں پاکستان بیوز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو جو روڈز کا جو جال ہے اگر آپ آج پہلے ہم دس دس گھنٹے میں لارکانہ پہنچتے تھے پاکستان بیوز پارٹی کی حکومت سے پہلے آج ہم چھ گھنٹے میں وہ سفرتے کر لیتے ہیں آپ سرپارکر کا انفرسٹرکچر دیکھیں یہ ساری چیزیں کسی کے بولنے سے تو نہیں ہوگا عوام کو پتا ہے کہ کیا کام پہلے نہیں ہوئے تھے اور کیا اب ہو رہے ہیں جو پاکستان بیوز پارٹی کی حکومت میں ہم نے سب سے زیادہ تو بیسک نیٹس پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے سہت کا اگر آپ بات کرتے ہیں تو آج نائی سی وی ڈی ہر ڈو سٹیپ پہ ہے آج جو ہے وہ سہت کا اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کے ڈو سٹیپ پہ ہے وہ اس کو کراچی یا ہیدراباد لے کے نہیں بھاگنا پڑتا اس پیشنٹ کو اس کو جو ہے وہ وہی پر اس کا علاج دستیاب ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے گمبت آپ دیکھیں جو ہم نے خیرپور میں سے شروع کیا نیور ٹرانسپلانٹ کا جو اکثر میں پاس اسلام آباد سے اور پنجاب سے اور یہاں دوسری جگہوں سے فون آتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے تو وہ یہاں پر آتے ہیں ہمارے پاس سندھ میں ہمارے مہمان بنتے ہیں وہاں سے علاج کرانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان پرسپارٹی نے کی ہے اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے ان کے اس طرح سے کہنے سے کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو چور آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ شور مچاتا ہے اور یہ ٹی وی پہ آکے جتنے پی ٹی آئی وارے ہیں وہ سوائے شور مچانے کے اور سوائے انچی آواز میں بات کرنے کے اور ان کے پاس کوئی بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اگر یہ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں یا سہت کارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو ہم نے ہی شروع کیا تھا جو ان کی تھوڑی بہت پیس ٹیونگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تو یہ ان کا تو کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے جو انہوں نے جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے کچھ کیا ہے انہوں نے گھروں کا وعدہ کیا ہے انہوں نے نوکریوں کا وعدہ کیا ہے آج لوگ خودکوشی کر رہے بجائے ان کو روزگار ملنے کا وہ بے روزگار ہو گئے لوگوں کو نوکریوں سے تو نکالا ہے عمران فان صاحب نے نوکریوں دی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حقیقت ہے اور حقیقت سے یہ کب تک مو چھپائیں گے سب کو پتا ہے کہ کون کیا ہے کیا سیاہ ہے کیا سپید ہے تو پاکستان پروپس پارٹی نے تو محقی ہی ہمیشہ عوام کی بات ہے ہم نے تو قربانیاں نہیں ہیں ہمیں تو مطلب ہمارے جیانوں میں بھی وہ جذبہ ہے جو عمران خان صاحب میں خود اپنی پارٹی کے لیے جذبہ نہیں ہے بڑی مہرمانی آپ کی روبینا قائم خانی صاحب صاحب کا منسٹر اور ایم پی اے سینئر اینواز سینئر سیاستان میرے ساتھ ٹیلپ لائن پہ تھے نیٹ بریک جو ٹیم تھی ہے بریک ہم پتا جو موسیقی